اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حال ہی میں بلغام شہر کے مسجد کے نیچے بھی مندر ہونے کا دعویٰ بھاج پائے میلے کی جانب سے کیا گیا جس پر کچھ مسلمانوں نے نظر انداز کیا تو کچھ لوگوں کو آپ بھی معلوم نہیں تو کچھ لوگوں نے اسے جان پوچھ کر اکسانے کے لیے کہنے کے بات کے اتنا ضرور سمجھ میں آ رہا ہے کہ آنے والے دن مسلمانوں کے لیے کافی مشکلوں بھرے ہوں گے بے وجہ کسی طرح اس سماج کو نشانہ بنانے کی کوششیں اب روزانہ ہونے لگی ہے ایسے مشکل دور میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس پر شہر کے دینی سیاسی رہنماؤں کو سروں کو جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے لیکن بے ہیسی کی انتہا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں پڑی ہے صرف بات بلغام شہر تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ملکہ تقریباً شہر میں اس طرح کا ماحب دیکھا جا رہا ہے پریشانیاں مسیبتیں آزمائشیں بالکل سامنے آ کھڑی ہے موجودہ نوجوان اور ناؤں نیحال بچوں کا مستقبل داؤں پر لگا ہوا ہے لیکن مسلم معاشرے میں کسی طرح کی تبدیلی کسی طرح کی بیداری یا فکر کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی بلغام شہر کا ہی زیادہ لیا جائے تو آج بھی بجائے مسلمانوں میں اتحاد کی فکر کرنے کے گیروں کے چوکٹ پر ماتھا رگڑنے میں ہی فکرانسوس کرنے والے کئی سارے مسلم اپنے آپ کو سیاست دان کہنے والے یا فیر ساماجی خدمتگار کہنے والے لوگ پائے جاتے ہیں بڑا افسوس کا مقام ہے سیاسی پارٹیوں کا حال ایسا ہے کہ سبھی سیاسی پارٹیوں نے اس مسلم ساماج کے ساتھ کیا کیا ہے سبھی نے دیکھا ہے اس کے باوجود بھی پھر انہی گلتیوں کو دورانے کی کوششن کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا بھاجپا کو ہرانا کانگرس کیلئے آسان ہوگا کیا واقعی جیڈی ایس اپنا وجود اپنا سیاسی رسوک برقرار رکھ بائے گیا اور ان تمام میں مسلمانوں کا کیا رول ہوگا اب جب مسلمانوں کے ہیردگردی ملک کے سیاست چلتی تو ہے لیکن سیاست میں مسلمانوں کا کچھ نہیں ہے مسلم دشمنی پر اقتدار حاصل کیا جا رہا ہے اور ایسے وقت میں جب تمام پارٹیاں مسلمانوں سے دوری اختیار کرنا چاہتی ہے تو ایسے وقت میں سیاسی لیڈروں کی گلامی اور چاپلوسی کسی کام نہیں آنے والی ہاں کچھ حد تک چاپلوسی کا ذاتی فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن قومی سطح پر کسی طرح کا فائدہ نہیں ہوگا اب تو یہاں تک سننے دیکھنے میں مل رہا ہے کہ جو کبھی مسلمانوں کے اوٹوں پر زندہ رہا کرتے تھے اب مسلمانوں کو دفتر کے نزدیک دیکھنا پسند نہیں کر رہے کیونکہ جس طرح کا ہندو مسلم تماشا اور مسلمانوں کو لے فرماشرے میں نفرت فیلائی جا رہی ہے خود کانگریس ہو آمد بھی پارٹی ہویا یا ساماج وادی بہوجل ساماج یا پھر جی ڈی ایس بھی کچھ حد تک کنارہ کرنے کی کوشش ہی کرتے دکھائی دے رہے یہ اور بات ہے کہ جو بھی تھوڑا بہت بھاجپا کی مقالبت میں بولتے ہیں تو فوری طور پر مسلمان اس پارٹی یا اس لیڈر کی محبت میں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں محبت بھی کرنے لگتے ہیں پھر اس کے پیچھے چلنے کوشش بھی کرتے ہیں لیکن جب آگے جا کر وہی جو کبھی مسلمانوں کا حمایتی تھا اچانک بھاجپا میں جا کر مسلمانوں کے خلاف زہر ہوگنے لگتا ہے مطلب مسلمانوں کا اب کوئی حمایتی نہیں ہے ظاہر ہے جب ہر کوئی مسلم ساماج کی ویروت میں جا کر اپنا ذاتی مفات یعنی کہ سیاسی مفات حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو دیت سے باہر نکالنے کی بات کرتا ہے اب تو روزانہ معمول بنتے جا رہے اب جب کوئی پارٹی بھی مسلمانوں کو نزدیک نہیں کرنا چاہتی تو آخر مسلم ساماج بجائی سیاسی پارٹیوں میں اپنا وجود تلاشنے کے آپ سی اتحاب بھائی چارے کو کیوں فروغ نہیں دینا چاہتا جب مسلمان اپنی سیاسی پہچان کھو چکا ہے اور اب کسی بھی پارٹی کا بھاجپا جیسے فرقہ پر سوچ اور فکر کے سامنے ٹکنا مشکل بھی لگ رہا ہے کانگریس تو دن و دن کمزور ہوتی جا رہی ہے اب تو کپیل سببال جیسا کردہ اور کائد سوچ فکر والا وکیل جس کی کافی فیراست بھی کئی جاتی ہے ایسے شخص نے بھی کانگریس چھوڑ دیا ہے تو کس جگہ پر خود کانگریس کھڑی ہے دیکھ سکتے جیسے چناؤں نزدیک آنے لگتے ہیں تو سرکاری ایجنسیوں کو کیسے بھاجپا پیچھے لگا کر ان پر آئیٹی انکم ٹیکس کی ریڈ کرا کر کس طرح سے پریشان کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے وپکش بالکل کمزور ہوتا جا رہا ہے ایسے وقت میں مسلمانوں کو لمحے فکر کر کے جس طرح پورا مسلم معاشرہ بکھرا ہوا ہے تحفظ کی بنیاد پر پہلے ایک ہونا ضروری ہے یقیناً کام کافی مشکل ہے لیکن شوق سے نہ سہی خوف سے ہی کیوں نہ ہو اس معاشرے کو سفوں میں اتحاد کرانا ضروری ہے جہاں کانگریس خود کمزور ہے وہی برگام شہریا زلے کی کانگریس میں کئی گروہ کئی گھٹ دیکھے جاتے ہیں اپنے آپ کو بڑے لیڈر سمجھنے والے بھی کوشش گویا جہاز کے کپتان کی جانب سے ہی کرنی کی بات کی طرح ہی کہہ سکتے ہیں اور ویسے بھی کچھ مسلم کارکنان الگ الگ سیاسی پارٹیوں کے دروازے پر بے شرمی کے ساتھ کس تو بھاجپا کے بھی دروازے پر جا کر بے شرمی کے ساتھ زلیل بھی ہوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے جی حضوری میں دیکھے جا رہے ہیں اور کتنا کتے بھی اس قوم کو اس معاشرے کو دیکھنا ہے سمجھ بھی نہیں آتا اگر کچھ بے غرت مسلمان مسلم معاشرے کو متحد کرنے کی بجائے کسی سیاسی لیڈر کی چوکھٹ پر ماتار اگر نہیں ہے اپنا ایمان سمجھتے ہو انہیں کیا کہا جائے لہذا ضرورت ہے ہر ایک مسلم شہری کو آنے والے دو سال کسی بھی پارٹی کے پیچھے اپنا وقت لگانے سے ضائع کرنے سے قومی اتحاد پر توجہ دیں پہلے ہم ایک ہو جائے پھر ساونے والے کو بھی قوت کا اندازہ آ جائے گا جس طرح مذہبی تشدد کا ظہر مسلم ساماش کے خلاف فیلائے جا رہا ہے اب تو نسل کشی کی بھی بات کہی جاری ہے کوئی بھی سیاسی پارٹی مسلمانوں کے حق میں بولنا نہیں چاہتی کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ جو کچھ بھی ہوت بینٹ ہندوں کی بچی ہوئے ہیں کہیں مسلمانوں کے حق میں بیان بازی کرنے سے وہ بھی نہ چلی جائے ادھر مسلم معاشرے کے ذمہ داران قوم کو تھبک کر سلانے کے پوری کوشش کر رہے تمام آپ سے ایک طرح فات کو پسے پشت ڈال کر تمام سیاسی مسئلہ کی نظریوں کو مہد اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایک ہو کر اپنے وجود کو منوانی کی کوشش کریں کوئی بھی لیڈر کسی بھی وقت پارٹی بدل کر تمہارے مخالف میں بیان بازی کر سکتا ہے حال ہی میں ہردک پٹھل کو بھی ہم نے دیکھا کہ کانگریس چھوڑ کر بھاشپا میں جاتے ہی اسے ہندو اور ہندو توہی آدھ آ گیا اور اس پر کھل کر بولتے ہوئے مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھا گیا ضرور تھے اس معاشرے کو جوڑنے کی وقت محبت کو حاصل کرنے کے لیے دنیایی لیڈروں کو خدا نہ بناو اور ان کے قدموں میں جا کر مجھوکو جس طرح بھاشپا کی لیڈر نے مسجد کے نیچے مندیر کی بات بلاک کسی خوف کے بے ججک کئی مگر اس کا جواب دینے کی حمد اتنے بڑے معاشرے میں نہیں ہے اگر بھاشپا یا ہندو توہادی اکسانے کے لیے کر رہے ہیں اور روزانہ نئی ساجیش نہیں ہے مسئلے کے ساتھ وہ آ رہے ہیں تو آخر اس کی انتہا تو بھی بتایا جائے اور تائے کیا جائے کہ ہمیں کہاں جا کر اس کا جواب دینا چاہیے کیا یہ خاموشی حکمت ہے یا پھر بے ہی سکھا جائے آخر کانونی طور پر جواب کیوں نہیں دینا چاہتے لہٰذا سیاسی طور پر کسی پارٹی میں جا کر زلیل ہونے کی بجائے قومی سطح پر مسئل کے اختلاع پات جماعت گلی مولے کے ذمہ داران بڑا دل کر کے کچھ وقت امت میں اتحاد پر سرف کرے ورنہ اس طرح کا رویہ امت کے مستقبل کو لے کر ڈوبے گا اور اس کا احساس بھی ہمیں نہیں ہو اتحاد دل دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلللہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ رحمان فانڈیشن کی طرف سے آئے دن خدمات ہوتے جا رہے ہیں ہر ہفتہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جیسے کہ دو ہفتے پہلے جو ہے وہ کھتنا کیمپ اور پھر اس کے بعد جو ہے شگر بی پی فری چک آپ کا بھی اور اس طرح اگلے ہفتے بھی جو ہے ایک فری ہجامہ کیمپ کے بارے میں بس رحمان فانڈیشن کے کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی اعتبار سے جو ہے جو لوگ پریشان ہیں کسی نہ کسی طرح جو ہے ان کے ضرورت پوری ہو جائے ان کی پریشانی دور ہو جائے یہ رحمان فانڈیشن کا مقصد ہے ہر اعتبار سے جو ہے لوگوں کا جو ہے تعاون کر کے ان کو جو ہے ایک راحت پہنچائی جائے یہ رحمان فانڈیشن کا مقصد ہے ہر اعتبار سے ہر فلڈ میں چاہے وہ ایجوکیشن کا فلڈ ہو چاہے وہ ہیلتھ کا فلڈ ہو ہر اعتبار سے کوشش کر کر اس بات کی فکر کی جا رہی ہے کہ زیادہ زیادہ رحمان فانڈیشن کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ سہولت مہیا کی جائے اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہاں پر بلڈ ڈونیشن کیا پر رکھا گیا ہے بہت سارے لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں ایک تو بیماری کی پریشانی دوسری بات جو ہے وہ بلڈ کے نہ ملنے کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں سب سے پہلے تو میں جتنے بھی ہمارے جتنے جینس اور لیڈیز آج یہاں پر جو ہے مکتب نومانیہ میں بلڈ دینے کیلئے آئے اپنا خون اتیہ کرنے کیلئے آئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے بہت بڑی ہمت کا کام کیا ہے اور اس بات کا ثبت دیا ہے کہ ہم اس ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ہم جو ہے ہر ایک کی کتنی ضرورت پورا کرنا چاہتے ہیں اب ذرا اندازہ لگا ہے کہ اتنا خون دینا جو ہے وہ کسی کی مطلب بڑے ہمت کی بات ہے جگر گردے کی بات ہے حالانکہ ہم لوگوں کو معلوم ہے ایک ایک خون کا کترہ وہ کیسے تیار ہوتا ہے بتاتے ہیں کہ چالیس لکمیں اگر کھاتے ہیں تو ایک خون کا کترہ تیار ہوتا ہے اب ہزاروں خون کے کترے دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے تو بہت بڑی ہمت کی بات ہے اور یہ جو ہے بلٹ خاص کر کے سب مسلمانوں کو ہی ڈونٹ نہیں کیا آتا ہے بلکہ جتنے بھی برادرین وطن ہیں ان کو بھی جو ہے الحمدللہ جب بھی کوئی بھی تقاضہ رحمان فانڈیشن کے پاس آتا ہے چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہو یا مسلم بھائی ہو جس کسی کا تقاضہ آتا ہے جب بھی کوئی ضرورت مند آتا ہے تو ان کو جو ہے الحمدللہ یہ بلٹ اور خون جو ہے ان کو مہیا کیا جاتا ہے بلکل جو ہے ایسا بھی نہیں کہ اس کے اوپر کوئی زیادہ چارج لیا آتا ہے بس ان کا جو ہے سیونگ چارج لے کر جو ہے ان کو یہ بلٹ عطا کیا جاتا ہے بہت سارے ایسے بھی آتے ہیں کہ ان کے پاس سیونگ چارج جینے کا بھی امانٹ نہیں ہوتا تو الحمدللہ ان کو جو ہے فریقہ بھی انتظام کیا جاتا ہے اگر آپ اگر کسی کو بھی مطلب بڑھر کی ضرورت ہو رہی ہے تو آپ رحمان فانڈیشن سے جو ہے جو نمبرات ہیں اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اور خاص کر کے آپ لوگوں سے مطلب یہ اپیل ہے کہ آئے دن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رحمان فانڈیشن کے کتنے سارے کام ہو رہے ہیں اور خاص کر کے جو ہے نومانی ہسپیٹل کے ذریعے اتنا سارا جو فائدہ ہو رہا ہے پورے شہر میں اور اطراف کے علاقوں میں اور کتنے اچھے انداز میں علاج کم پیسوں میں علاج اور بہت ہی فیسلیٹی کے ساتھ اور بہت ہی اچھے مطلب جو ہے ان کے خدمات کے ساتھ علاج ہو رہا ہے اور ایک نومانی ہسپیٹل ایک مثال قائم کرنا چاہ رہا ہے خدمت کی تو الحمدللہ آپ لوگ خوب جو ہے رحمان فانڈیشن کا تعاون کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے مطلب اس کی طرف متوجہ ہو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے مطلب تعاون کرنے کی کوشش کریں ہر اعتبار سے کیونکہ ہمارے آگے جو ہے بہت سارے پلاننگ الحمدللہ رحمان فانڈیشن کے والینٹرز کے ہیں بہت سارے کام کرنے کے ارادے رکھ رہے ہیں اور حضرت ہمارے مولانا سجدہ صاحب نومانی دامت برکات جن کی نگرانی میں کام ہو رہا ہے جن کی سرپرستی میں کام ہو رہا ہے جو ہمارے بانی اور فانڈر ہیں وہ الحمدللہ ہر اعتبار سے اس بات کی ہماری رہبری کر رہے ہیں کہ آپ حتیل امکان کوشش کر کے ایسا کام کرنے کی کوشش کریں کہ ایک مثال قائم کریں کہ انسانیت کی خدمت کیا ہوتی ہے اور اس کا مقام کیا ہے بار بار ہمیں سمجھایا جاتا ہے اور بار بار اس کے اوپر ہمارے توجہ دلائی جاتی ہے الحمدللہ ہمارے پورے کے پورے والینٹرز جو ہے حتیل امکان کوشش کر کے دن رات اپنا قربان کر کے وہ زیادہ زیادہ رحمان فانڈیشن کی محنتوں کو کامیاب بنانے کی فکر کر رہے ہیں آپ لوگوں سے دعا کی درخواست بھی ہیں آپ لوگ دعا کریں کہ اسی طرح اللہ تعالی ہم لوگوں سے کام لیتا رہے اور خاص کر کے جو پورے کے پورے ہمارے شہر کے بلگام شہر کے والینٹرز ہیں جو ذمہ دار حضرات ہیں ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر اس میں جو ہے نوجوان بھی ہیں علماء بھی ہیں اور بڑھ چڑھ کر جو ہے اپنی جو صلاحیتوں کو اپنے کوششوں کو لگا رہے ہیں بس آپ لوگوں سے اپیلیں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کی نظر بس سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی اسی طرح ہم کو ترقی کرتے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے آگے اور بھی بہت سارے ارادے ہیں آپ لوگ اگر آپ کچھ اپنا تعاون کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو پورا کا پورا ڈیٹیل میں رحمان فانڈیشن کے متعلق سمجھایا جائے گا تاکہ جو ہے آپ لوگ اور ہمارا تعاون کر کے اس کام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں السلام علیکم